مدرہ جنبت کے چھاندہ تیسیر علاقے میں معمولی بیواد کو لے کر جمکل لاتھی ڈنڈے چلے لاتھی ڈنڈوں کے دوران فائرنگ بھی ہو گئی دوپیر قریب سبا تین بجے ہڈکم بچ گیا جب لوگوں نے اپنے بیچ اندادندگولی کی آواز سنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے آپ جرہاں گوھر سے دیکھیں یہ تصویر ان تشویروں میں آپ کو ایک بیکٹی اپنے ہاتھوں میں دن دہاڑے تمنچہ لہراتے نظر آ رہا ہے اور تمنچہ لہراتے ہی نہیں بھلے کہ اب یہ فائرنگ بھی کر رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر جمکر پتھر باجی کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو دن دہاڑے ایک بیکٹی تمنچہ لے کر فائرنگ کر رہا ہے جمکر پتھر باجی ہو رہے ہیں تراصل آپ کو بتا دے گی آج قریب سوہ تین بجے ایک پلاٹ کو لے کر عجر الدین اور عثمان کی پریوار جنوں کی بیچ کار سنی ہو گئی کار سنی کے دوران ہی بات اتنی بڑھ گئی کہ اس نے پھر لڑائی کا روپ لے لیا جس میں جمکر لاتھی رنڈے چلے اور پتھر باجی ہوئی پتھر باجی ہوتے ہی بات گولی تک آ گئی اسی دوران ایک بیکٹی تمنچہ کو لے کر فائر کرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے جس کا ویڈیو کیمرے میں قید ہو گیا اور وہی بیکٹی تھانے میں تحریر بھی دے آیا اور تھانک انچارج سے نیائی کی گوھر پر لگانے لگا ابھی آپ نے سنا کہ ایک پکچے کیسے دوسرے پچھے پر آروپ لگا رہے ہیں اور دوسرے بیکٹی کو آروپ بھی ٹھہرا رہے ہیں میں تمنچے تھے وغیرہ جو بھی تھے میں نظرندہ نے کہا ہوا فائرنگ کری انہوں نے چھے ساتھ اور قریب رنڈے لاتھی سارے موجود ہی جو اتیار کے روپے ہوتے ہیں قلال کے ٹیمپل کو ان کے آت پہ تھے نام ہے عثمان بھی تھا موجود ہی پہ ہے فیصل ہے سعود ہے گھوٹ تمہارے عرفان ہے عنات ہے ارتاد ہے عجبان ہے موشن ہے یہ کس بات پہ لڑنے آئے ہیں یہ دوسرے کے لڑائی جوڑ جیسی مستخندق میں لڑائی ہے اب جرا گھوڑ سے دیکھیں یہ تصویر اس تصویر میں جو آدمی تمنچل لہرہ رہا ہے یہ بیکٹی کوئی اور نہیں بلکہ جو بیکٹی کیمرے کے سامنے بتا رہے ہیں یہ بیکٹی انہیں میں سے سواست پرتینیتی کا بھائی ہے جو کلیاں فائرنگ کر رہا ہے اب آپ خود ہی شمچ جائے کہ آج کل لوگ اپراد کیوں کر رہے ہیں اس کا کامیادہ کسی اور کو بغتنا پڑتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں سچائی ہے اور کس آدار پر کاروائی کی جاتی ہے یا پھر ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دیا جائے گا یہ کہاں میں منتصادی میں آئے تھے چاچے کی لڑکی چاچے کی لڑکی کا بھی آگ رہا میری بہن ہے اس میں آئے تھے انتا یہاں دیکھا لاتھی واتھی لے کے آرہے ہیں ہم جردی سے دوگ گئے کمروں میں ایٹ ماری دیکھ رہے ہیں تو گھٹو میں لگی جان کے نہیں تمہارے پیر میں بھی چوٹ آئی ہے پیر میں چوٹ آئی ہے کون لوگ تھے وہ وہ کیا نام ہے اسمان ہے فاروق ہیں ان کا کنبہ کھاندان سارے کل دو پکشوں میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا پیگاہوں روڑ پہ جو چورا ہے وہاں پہ ایک آٹے کی میل ہے تو اس آٹے کی میل میں جو مردور ہیں انہیس کو لے کر دو پکش تھے ایک طرف تھے نصر الدین اور دوسری طرف وسیم تھے دونوں ہی چھاتا کے رہنے والے ہیں ان میں پہلے مارکیٹ ہوئی ہے اس کے بعد پھر ان میں فائرنگ ہوئی ہے جب پولیس کو سوچنا ملی تو پولیس موقع پہنچی ہے اور دونوں پکشوں کو پکڑ کے لیا گیا دونوں کے پاس تھے تین سو پندرہ بور کا دو عادت تمانچے ملے ہیں اور اس میں مقدمہ پنجی کرت کر کے کاربائی کی جاری ہے دھارہ ایک سو سنتالیس، ایک سو سنتالیس تین سو سات، پانسو چار، پانسو چھے ویبن دھارہوں میں اس میں مقدمہ پنجی کرت ہو گیا ہے اور اس میں گرفتاری بھی ان کی ہو گئی ان کو ریمان لے کے جیل بھیجا جائے گا آگے کاربائی اس میں کی جاری ہے